نمسکار اور اب دیکھیں ہمارا سپیشل شو فقیر اعظم میرے ملک کے لوگو آج میں آپ سے کشمیر کے مدے پر بڑی ضروری بات کرنے والا ہوں میرا یقین مانے یہ بات میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں یہاں پر کیونکہ اور کئی مجھے بولنے ہی نہیں دیتے ہیں دیکھیں منہ دماغ میں بڑے زبردست آئیڈیا آتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں دوسرے ملک والوں کو یہ سارے آئیڈیاز بکواس لگتے ہیں لو جی ایک بکواس کرنے آلے کا فون آگیا ہاں جی میاں باجوا نہیں میں تو ملک سے بڑی ضروری بات کرنے والا ہوں کشمیر پہ دیکھیں میں نے ایک بٹالین بنائی ہے ممکری کرنے والے آرٹیسٹ کی ماشاءاللہ ہم مو سے کیا گولیوں کے آواز نکالتے ہیں محسن کرو ان کو بارٹر پر لجاؤ اور ان کو مو سے آوازیں نکالنے کو بولو اس سے انڈیا کو لگنا ہے کہ پاکستان نے پریکٹس شروع کر دی ہے ہاں اور ہو سکے تو تم بھی آوازیں سیکھو ہاں یار فون رکھو میں ذرا ڈوال صاحب سے بات چیت کر لیتا ہوں جی ڈوال صاحب حضرات جی خیر مقدم دیکھیں میں آپ سے کشمیر کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں جی کچھ سمجھانا چاہتا ہوں ہاں کچھ دن میں ہم ہی سمجھ جائیں گے دیکھیں جناب یہ نہ صرف باتوں سے سمجھائیں یہ نہیں کہ آپ دن میں رات میں آکے جو کاروائی کرتے ہیں کہ ہمارے ملک والوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جناب یا رہے انہوں نے تو فون ہی کٹ دیا ہے جناب نراز ہو گئے لگتا ہے یا پتہ نہیں کیا پرسنیلٹی ہے میری کوئی بھی زیادہ فون بھی ٹکتا ہی نہیں ہے فون کٹ دیتا ہے بی بی ہاں جی مہترمہ بولیں او جی آپ کی زندگی میں تو پنگے رہنے ہی ہیں آپ کے تو نام میں پنگے ہیں لیکن اس دن آپ نے جب کال کیا ہے تو میں نے بولا محبوبہ تو ہماری بیگم نراز ہو گئی ہے تین چاپ دن دھر میں ہی نہیں گزنے دیا ہاں پتہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جب آپ کے کشمیر والے ہی کہتے ہیں کہ محبوبہ محبوبہ تجھے جانا ہے تو جا بھئی ان کو فرق نہیں پڑتا تو ہمیں کیا فرق پڑے گا بی بی آپ فون رکھیں ان کو اپنی پڑی ہے یہاں میری روز بیسٹی ہو رہی ہے کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ بڑے ملک والے ٹاؤس کر کے فیصلہ کرتے ہیں ہیڈ آیا تو امریکہ بیسٹی کرتا ہے ٹیل آیا تو روس جائے اسرائیل بیسٹی کرتا ہے اور یہ نرندر موڑی تو ایک کمنٹر کی طرح روز پس رپورٹ کے بہانے میری بیسٹی کرتا رہتا ہے ایسا فیصلہ کرتا ہے میں گولام نبی عزاد صاحب سے بات کر لیتا ہوں جی گولام صاحب یعنی بات بتائیں یہ جو دھارہ تین سو ست تہرہ ہے اس پہ آپ کچھ بولتے ہیں کیوں نہیں پہلے تو بڑی اچھی تقریر دی تھی آپ نے وہ بات ٹھیک ہے آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے تو آپ نے اتنی جلدی سمجھوتا کر لی حالات سے پیو کے پہ نظر ہے موڑی کی ہم اسے بھول جائیں یار آپ تو بالکل پلٹی مار گئے ہیں میں نے ایسے بندے کا کیا یقین کیا آپ کے ایک طرف گولام لگتا ہے ایک طرف عزاد لگتا ہے نہیں نہیں آج کے بعد آپ میرے سے بات ہی نہ کریں بتائیں بھائی گولام آدمی کبھی عزاد ہو سکتا ہے جیسے اتنی یہ بیسٹی کرتا ہے میری مجھے ایسے لگتا ہے میں ایمپورٹنٹ آدمی ہوں کل دو بار بیسٹی کری ہے آج تین بار بیسٹی کری ہے میں لوگوں سے کہتا پھرتا ہوں کہ موڑی میرے پیچھے پڑ گیا ہے اس سے بھی تو میری عزت بڑی ہے لیکن کیوں کیا یار ہاں میں چینو جنپنگ سے بات کرتا ہوں شاید وہ ہی میری مدد کرے بھائی دماغ تو بڑا میرے پاس آج استعمال بھی کر لیتا ہوں جی جنپنگ صاحب بڑے پرشان چل رہے ہیں دیکھیں ہندوستان میں دھارہ تین سو اٹھائی ہے ایک سال ہو گیا ہے ماں کے لوگ خوش ہیں یہاں پہ بچینی ہے بچینی بڑتی جا رہی ہے وہ دیرے دیرے ہمارا کشمیر بھی لے لے گا جی نیا کشمیر دھوگے تم ہمیں لون پہ انسٹالمنٹ پہ دے دیں گے خود مسئول لوگے بھائی کوئی سمان ہے جنپ اور یہ حق کے نوڈل کو تو زیادہ کچھ بول بھی نہیں سکتا گرید ملک کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں ہم خرات پہ زندہ ہیں جو خرات دینے والا کچھ بھی بول سکتا ہے یہ مجھے میری تی جی بیوی نے سکھایا تھا یہ تو ہمیں شاہ صاحب کو فون آتا ہے جی جناب شاہ صاحب نین نواز شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا ہم ہیں ہی کون جی اچھا جی چابلو سے نہیں کرتا موٹی صاحب ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے مددے پہ ہمیں انڈیا بلائیا دیکھیں جناب بس ایک التجائے ہمارا کشمیر کا ایک ٹرب بھی لگوا دیں ہمارا کوئی بھی وزیراعظم نے آج تک بہان ہی گیا ہے ہاں جی اچھا فائی سٹار کی ٹریٹمنٹ ملے گی جناب دیکھیں ایک بار امریکہ گئے تھے وہاں پہ انہوں نے کہا فائی سٹار ٹریٹمنٹ ملے گی رات کو کھلی چت پہ سلا دیا ہے کہہ رہے جی دیکھ لو سٹاری سٹار احسانہ کرنا جی موٹی صاحب بات کریں کشمیر پہ اچھا سیدھا فیصلہ سنا دیں گے ہمیں لگے کہ بات ہو رہی ہے لیکن فیصلہ ہوگا جناب ایسے کیسے بات ہو گیا تو مسئلہ ہو گیا ہے یہ تو ایسا کر رہے گے سیدھا ہمیں اٹھائیں گے مہاں لے جائیں گے اور سارا عصصہ قبضہ کر لیں گے ایسے کوئی بات نہیں میں نے بھی ہتھیاروں کا آرڈر دیا ہوا ہے بوشہ بی بی نے پندرہ کروڑ نیمو پچاس کروڑ مرچی کا آرڈر دے رکھا ہے وہ کہتی ہیں کہ نیمو مرچی لگانے سے بندے کو کوئی خطرہ نہیں رہتا ایک بار یہ آ جائے تو پھر یہ نیمو مرچی میں سب سے پہلے کشمیر کے بار پر لگاؤں گا اس کے بعد کامیاب ہوا تو نیمو مرچی کی مالا لگا کے میں نے اپنے گلے میں ڈال لینی ہے تب اوزنگا میں سیف